السلام علیکم دوستو امیدہ سوالو خیلیت سے ہوں گے نادرہ کی جانب سے نیو ویکنسیز کی انانسمنٹ کی گئی ہے جو کہ کراچی کے لیے ہے اس پر آپ پورے پاکستان سے مرد و خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے کونکون سی ویکنسیز ہیں تمام ڈیٹیلز آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئے کروں گا مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل سبسکرائب کر لیں بیل ایکن پریس کر لیں تاکہ ڈیلی بیسز پر انانس ہونے والی جوبز کی ویڈیوز کے حوالے سے آپ لوگ اپ ڈیٹیڈ رہ سکیں میں ہوں سید فرحان ایمل زیدی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل سرکل دوستو نادرہ کی جانب سے پبلش ہونے والی ایڈوٹائزمنٹ آپ کی سٹین پر موجود ہے سب سے اوپر یہاں پر لکھا ہوا ہے وارکن ٹیسٹ انٹریو تو جن دوستوں کو نہیں پتا وارکن ٹیسٹ انٹریو کیا ہوتا ہے پہلے میں ان کو بتا دوں کہ وارکن ٹیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے سے بائی ڈاگ یا بائی پو سپلائے نہیں کرنا ہوتا آپ کو اپنے ٹیسٹ کے ڈیٹ والے دن اپنے تمام ڈاکومنٹس لے کے جانے ہوں گے کون کونسے ڈاکومنٹس وہ بھی آگے آپ کو میں ویڈیو میں بتا دوں گا آپ کو ڈاکومنٹس اسے ٹیم پر چیک ہوں گے اور آپ کو ایڈمیشن سلپ بنا دی جائے گی اور آپ اپنا ٹیسٹ دے سکیں گے اگر آپ ٹیسٹ کوالیفائی کر گیا تو آپ کا اسے دن انٹریو ہو جائے گا اگر آپ یہ نادرہ کی ویڈیوز پہلے بھی دیکھتے رہے ہوں گے تو آپ کو یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نادرہ کے اندر جو کونٹریک کھٹا ہے وہ لانگ ٹیم ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو انسیکیوریٹی نہیں ہوتی جوب آپ کی کنٹینیو رہتی ہے تو آپ نے سوالے سے پریشان نہیں ہونا جب تک آپ کے پاس کوئی اچھی جوب نہیں آ جاتی آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں سب سے پہلے ویکنسی ہے سائیڈ مینیجر کی ٹیس سال تک کے مردو خواتین اپلائی کر سکتے ہیں تعلیم آپ کے پاس ماسٹرز ہونے چاہیے دو سالہ یا پھر بیچلس چار سال آپ کے پاس ہونا چاہیے بزنس ایڈنسٹریشنگ اندر کسی بھی ایڈنسٹریشنگ اندر کنٹینیو رہتی ہے دو سال ایکسپیرنس آپ کے پاس آفیس مینیجمنٹ کا ہونا لازمی ہے اس میں اگر آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کی ویکنسی کی لوکیشن کراچی ایس کا ڈسٹ چیک ہوگا اگر آپ اس میں ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو تین اکتوبر دو ادھر بائیس کو پیروانے دن آپ نے صبح آٹھ سے اے بجے کے درمیان ان کے آفیس چلے جانا ہے آفیس کا ایڈرس آگے لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں گا آپ اگر اپنا ٹیسٹ کولیفائی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو چار اکتوبر کو صبح نو بجی سے آن ورز آپ کا انٹرویو ہوگا آپ کو جا کے انٹرویو دینا ہوگا اگر آپ ٹیسٹ کولیفائی نہیں کر سکے تو آپ کو انٹرویو نہیں ہوگا نمبر دو پر بھی کینسی ہے سسٹم انجینئے کی تیس سال تک لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے لئے دو سالہ ماسٹرز یا پھر چار سالہ بیچرز آپ کے پاس کمپیٹر سائنس میں کسی بھی ایچی سی دیکھنائی جانسی سے ہونا ضروری ہے ساتھ ساتھ دو سالے ایکسپیرس آگے پاس اسٹرولیشن اور کانفیگریریشن کہانے چاہیے آپریٹنگ سسٹم کا وینڈوز پلس لینکس کا اپلیکیشن اور سسٹم سوٹویر کے حوالے آپ کے پاس تجربہ ہونا ضروری ہے اس کے لابے ڈیٹرولیشن اور نیٹورکنگ کے حوالے سے آپ کے پاس ایکسپیرنس ہونا لازمی ہے اس میں بھی اگر آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو کراچی اس میں آپ کی پوسٹنگ ہوگی تین اکتوبر کو اس کا بھی ٹیسٹ ہے صبح آٹھ سے ایک بھی جگہ درمیان اگر آپ کولیفائی کر گیا تو چار اکتوبر کو آپ کا انٹریو ہو جائے گا نمبر تھری پہ بگنس ایکسپیرنس آپ کے پاس ڈیٹرولی کو ہونا ضروری ہے ساتھ ساتھ آپ کو انگلیش کے علاوہ اردو پشتو فارسی اور دوسری زبانوں کے حوالے سے بھی ٹیپنگ آنے ضروری ہے سب سے زیادہ ترجی دی جائے گی انگلیش اور اردو کو سب سے زیادہ شانکتی کا ڈیسٹی کے اندر بنتے ہیں ہمارے پاس سندھی رائٹنگ ہے تو اگر آپ ان تینوں کے اوپر کمانڈ رکھتے ہیں تو آپ سو فیصد چانسز ہیں کہ اس کے اندر سیلیکٹ ہو جائیں گے باقی تمام چیزوں کے اوپر آپ کو پریکٹس کرنا ہوگی سیلیکشن کے بعد بھی کر سکتے ہیں اس میں بھی سیلیکشن کے بعد ڈیوٹی آپ کی کراچی ایسٹ کے اندر یہ ہوگی پانچ اکتوبر کو آپ کا ٹیسٹ ہے صبح آٹھ سے ایک ویڈی درمیان آپ کو اپنی ڈاکومنٹس لے کے جانے ہوں گے اگر آپ کالیفائی کر جاتے ہیں تو آپ کا چھے اکتوبر کو انٹرویو ہو جائے گا اگلی ویڈینسی سوپر کی ہے اٹھائیس سال تک لوگ اپلائے کر سکتے ہیں تعلیم آپ کے پاس پریمری ہونا ضروری ہے یعنی کہ آپ لکھنا پڑنا لازمی جانتے ہو چھے مہینے کا ایکسپیرنس آپ کے پاس کام کے والے سے ہونا چاہیے سیلیکشن کے بعد ڈیوٹی کراچی کے اندر ہوگی اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے صرف آپ کا انٹرویو ہے ساتھ اکتوبر کو صبح آٹھ سے بارہ بری درمیان آپ نے جانا ہے اس کے پاس ویڈینسی ہے ہیلپر کی اٹھائیس سال تک لوگ اپلائے کر سکتے ہیں تعلیم میٹرک آپ کے پاس ہونا ضروری ہے ایک سال ایکسپیرنس آپ کے پاس جنرل ایڈمیسٹریٹر ڈیوٹی کا یعنی کہ کسی بھی ایڈمن آفیس پہنچنا ہے یہاں پہ سب سے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ترجیح ان لوگوں کو دی جائے گی جو ان ڈسٹکس کے اندر رہتے ہوں گے اگر آپ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں تب بھی اپلائے کر سکتے ہیں میں آپ کو بار بارے بار بتا رہا ہوں آپ نے کونگوہ سے ڈاکومنٹس لکھے جانے تمام ارجیل ایڈیوکیشن ڈاکومنٹس آپ کی سی وی انہیں دلاغوں کے لئے ڈوٹی کرنے ہوگی آپ بات میں یہ نہیں مجھے مہا پہ ٹرانسوئی کرتے ہیں کہ